شخصیت کو آپ آواز دے دیجئے جو نہایت اور صورت شخصیت کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد شاعر شمس سیوان صاحب ہیں میں سیوانی صاحب ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی شاعری سے اپنے کلام سے آج کی اس مشاعرے کو مزید آگے لے کے چلیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کی مائی پر تشریف لائے شمس سیوانی صاحب قادہ بے مربت میں انجمن نصلاح عدد کے جملے عراقین کا شکر وزار ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت مشاعرہ سجایا اور میں بہت مشکور و ممنون ہوں جناب محترم عرشی بستوی صاحب کا جنہوں نے ہمیں آپ کے روبرو کریا یہ مشاعرہ قومی اکجہتی کے نام منصوب ہے میں حضرت کرتا ہوں چار مسترے قومی اکجہتی کے نام اس شاہد نائل شمس بھائی جنگ صاحب سلامت فرمائیں اپنا ہے ملک اس کی حفاظت کے ہم امین اپنا ہے ملک اس کی حفاظت کے ہم امین اپنا ہے برض اس کی صطافت کے ہم امین ہندو ہوں مسلمان ہو چاہے ہو جو بھی ہم ہندو ہوں مسلمان ہو چاہے ہو جو بھی ہم اس مادرِ وطن کی زمانت کے ہم ہمیں اور اسی تعلق سے چار مسترے اور سمادھ درمائے سمادھ درمائے ہاں مائک کا ویلون تھوڑا تھا کم کر دیجی اچھا اچھا ہاں ہائن پڑھا دیجی سمادھ فرمائے چار مسترے ارشاد شمچنائی جو بھی مل جائے گلے اس کو لگاتے جاؤ جو بھی مل جائے گلے اس کو لگاتے جاؤ نقش نفرت کا محبت سے مٹاتے جاؤ جو بھی مل جائے گلے اس کو لگاتے جاؤ نقش نفرت کا محبت سے مٹاتے جاؤ تم اگر چاہاں کہ تم کو بھی سکو مل جائے پیار کے گیت زمانے کو سناتے جاؤ پیار کے گیت زمانے کو سناتے جاؤ اور حضرات یہ مشارعہ عدب سے تعلق رکھتے وہ چاہے ہندی عدب ہوں یا اردو عدب میں اردو عدب کے حوالے سے چار مسترے حاضر کرنا چاہوں اور یہ چار مسترے میں جناب مجھے بستوی صاحب کو نظر کرتے ہوئے آپ تک سماعت فرمائے نغم کی ہے تیری فساحت میں نغم کی ہے تیری فساحت میں دلکشی ہے تیری بلاغت میں لفظ کی گہرائیوں میں اور اس کی خسن پہ جائیے نغم کی ہے تیری فساحت میں دلکشی ہے تیری بلاغت میں دم غنیمت ہے تیرا ایسا کی کیفیت ہے تیری رفاقت میں اسی تسلسل سے چار مسترہ اور سماس گھوائیں کتنی شیری ہے موتبر ہے تُو اردو دیکھیں کل دے خوبصورت ہے کتنی شیری ہے موتبر ہے تُو پرکشش جازب نظر ہے تُو کتنی شیری ہے موتبر ہے تُو پرکشش جازب نظر ہے تُو تُو میری سانسوں میں ہے اے جانا شامِ غم کی میری سہر ہے تُو اور چار مسترے میں حضر کر رہا ہوں یہ چار مسترے میں مجھے بہت پسند ہیں اور یہاں علماء حضرات کی کثیر تعداد موجود ہے میں ان سے گزارش کروں گا ان کو بھی پسند اگر آئے اچھا لگے سچائی ہو تو دعاوں سے نواز سبر غروبت میں اگر ہو بڑی شجاعت ہے سبر غروبت میں اگر ہو بڑی شجاعت ہے ضبط طاقت پہ اگر ہو بڑی براعت ہے حج تجھے حج کی سعادت یہ مقادر تیرا مجھ کو تو ماں کی دعاوں پہ ہی قناہ سبر غروبت میں اگر ہو بڑی شجاعت ہے سبر غروبت میں اگر ہو بڑی شجاعت ہے حج تجھے حج کی سعادت یہ مقادر تیرا مجھ کو تو ماں کی دعاوں پہ ہی قناہ چار مصرے اور سماعت کروائیں یہ ہندوستان ہمارا ہے لیکن اس ملک میں ہمارا مقام کیا ہے درد جو تیرا سمجھتا ہے وہی تیرا ہے جانو دل کر دے جو قربان وہی تیرا ہے درد جو تیرا سمجھتا ہے وہی تیرا ہے جانو دل کر دے جو قربان وہی تیرا ہے اوہ مقادر جو وفا کر کے بھی رسوا ہے یہاں اے میرے پیارے وطن حال وہی میں میرا ہے بچے ذرا سا فاموشی ہیں حاضر کر رہے ہیں دوبارہ حاضر درد جو تیرا سمجھتا ہے وہی تیرا ہے جانو دل کر دے جو قربان وہی تیرا ہے اے مقادر جو وفا کر کے بھی رسوا ہے یہاں اے میرے پیارے وطن حال وہی میرا ہے نوجوانوں کے لئے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں چار دنائے کے لئے ہیں گزارش ہے کہ نوجوان اسے اپنے ذہن و دل میں بسانیں مجھے یقین ہے یہ چار مصرے آپ کے ہر قدم پر رہنوائی کریں حاضر کرتا ہوں ہاں ارشاد نادی اس نے اخلاف سے کردار سجائے رکھئے اس نے اخلاف سے کردار سجائے رکھئے اپنے اعصاف کو پاکیزہ بنائے رکھئے اس نے اخلاف سے کردار سجائے رکھئے اپنے اعصاف کو پاکیزہ بنائے رکھئے ان کے دامن پہ کوئی داغ نہ لگنے پائے اپنے اصلاف کی تہزیب بچائے رکھئے اپنے اصلاف کی تہزیب بچائے رکھئے اپنے اصلاف کی تہزیب بچائے تیری تصویر کو دل سے لگائے بٹھا ہوں تیری تصویر کو دل سے لگائے بٹھا ہوں دل میں ارمانوں کی محفل سجائے بٹھا ہوں آ میری سانسوں میں آ جائے میری جان غزل میں تیری راہ میں پل کے بچائے بٹھا ہوں اصلاف کی تہزیب بچائے بٹھا ہوں دیکھیں چار مصر آل دیکھ لیں جی جی حکیم صاحب کہہ رہے چار مصر آل دیکھ لیں ظلف برہم سے آگ لگتی ہے ظلف برہم سے آگ لگتی ہے چشم پرنم سے آگ لگتی ہے رات پونم کی ہجر میں ہو تو چاند کے دم سے آگ لگتی ہے اس سے آگ لگتی ہے تم کا ٹوٹے ہیں جی